اسلام علیکم فرنڈز اگر ہمارے برڈزکور نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا پھر وہ کئی پر سوست کھڑے رہتے ہیں وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے اور اس کے علاوہ ان کی اچھی گروتھ کیسے ہوگی اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں سوائی گائز دیس اسی منٹ کیسٹس لیٹس کو تو اسیل نوابی لیٹسٹ ویڈیو اچھا جی اسلام علیکم جب نزلہ ہوگا یا بخار ہوگا یا سوست رہیں گے انہوں نے ایک گروتھ کیا کرنی ہے یہ گروتھ بھائی جان بلکل نہیں کریں گے ایک جگہ پہ کھڑے رہنا کھڑے رہنا تو لہذا آستہ 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 سے یہ سوست رہ رہ گے اندروں اندر بخار ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے آخر ایک دن مر جاتے ہیں دوسرا ہے اس ویڈیو میں ایک اور بات میں بتانا جاؤں گا سارے بھائیوں کو کہ آج کل یہ جو موسم ہے تو اس موسم میں ویکسین اپنے مرگوں کو بلکل کتہ ہی نہ کریں کبھی نہ کریں کیونکہ میرے دوستوں نے ادھر ملتان میں میرا ایک دوستہ اس نے ویکسین کی اپنے مرگوں کو ایک سو ستارہ مرگے تھے سب کو ویکسین کیا سارے ہی مرگے ایک نہیں بچا تو بڑے اچھے اچھے مرگے بڑا پرانا اس کے پاس شوک تھا تو وہ بچارے کا دل ٹوٹ گیا وہ کہتا میرا شوک ختم ہو گیا تو آئندہ کے بعد میں شوک نہیں کروں گا نہ ایسے مرگے مجھے ملنے ہیں دوبارہ اور نہ ان سے اچھے مجھے کوئی لگتے ہیں تو لہٰذا میں شوک ختم کر رہا ہوں تو میرے دے کسی کو گلہ شکوا ہو تو مجھے معاف کر دے تو میں آگے سے بس میری بس ہے تو وجہ یہی ہے کہ یہ موسم جو ہے یہ ویکسین والا نہیں ہے آپ ویکسین بالکل نہ اس موسم میں کریں تو یہ ایک مہینہ نکال لیں اس کے بعد بلے جیسے مزدی آپ ویکسین کر سکتے ہیں اب آپ نے ویکسین نہیں کرنی اس موسم میں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو پہلے آپ میں دس گرام اجوین لینی ہے بھائی جان دس گرام خسکاس لینی ہے اور پچیس گرام آپ نے لینا ہے لہسن اسے کوٹ پھانٹ کے پانی میں ڈال کے اُبال لیں جی آتا لیٹر پانی ہو اس میں اچھی طرح اُبال کے اسے پھر نکال کے اس میں سے پھر ایک لیٹر پانی میں آپ ڈال کے تو مرگوں کے آگے چودوں کے آگے رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ جو بخار ہوگا کوئی بھی بماریاں اندر ان کے پنب رہی ہیں یا پھر بخار ہے زکام ہے نزلہ ہے یا گروت نہیں کر رہے حازمے کا مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہوگا نا یہ ایک دیسی ٹوٹکا ہے دیسی خوراک ہے یہ اپنے مرگوں کے دے چودوں کو دے ہیں انشاءاللہ آپ کو فیاندہ ہوگا اور آپ کے جانور بروت بھی اچھی کریں گے اچھا جی اسلام علیکم دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھا جی اسلام علیکم دعاوں میں یاد رکھئے گا